ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو موہ پہ عیب نکالتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں ہم تو جو سچ تھا وہ کہتے ہیں جو اس شخص میں برائی تھی ہم نے وہ اس کے موہ پہ بیان کی بھئی اگر تم نے اس کی برائی اس کے موہ پہ بیان کر دی تو یہ تو بتا کہ برداشت کیا کرنا تھا تم نے وہ سبر کیا کرنا تھا تم نے وہ سبر کیا کرنا تھا کہاں گیا تمہارا سبر اگر یہ برائی ہی تم نے موہ پہ ظاہر کرنی تھی حضرت حلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو چہرے پہ عیب نکالتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو اپنے موہوں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے تنبے کے نخنوں سے نوچ رہے تھے تو میں نے پوچھا اے جبریلی امین یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریلی امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو عزتداروں کی عزت اچھالتے تھے جو موہ پہ عیب تلاشی ظاہر کرتے بتاتے تھے جو عیب بیان کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اس سے بچو حضرت جی اللہ کا فرمان ہے کہ تم کثیر گمان کرنے سے بچ جاؤ اپنے آپ کو محفوظ رکھو اس طرف نہ جاؤ کہ تم لوگوں کے عیوب ظاہر کرتے رہو تم بریقیاں اور تجسسو کا ارشاد ہے اللہ رب العزت کا کہ تم لوگوں کی خوبیاں اور ان کی خامیاں ان کو یوں تلاش نہ کرتے رہا کرو ان کو نہ تلاش کیا کرو اپنے آپ کو محفوظ رکھو بچاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا فاکاریتومو کوئی بھی نہیں ایسا پسند کرتا تو بچو غیبت سے بچو اپنے آپ کو غیبت والا نہ بناو ہمیشہ اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف نہ ہو آمید میں جائیں